اسلام علیکم اور ہم بات کریں گے آج پیسے کمانے کی عائشہ پیسے کمانا تو ہم میرے خان میں ہر کوئی جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے اور یہ پورا جو کورس ہے ڈی جی سکلز کا اس کی جو ای دنگ مین ایم ہے یا پرپس ہے اس کا ہے یہ کہ ہم نے ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو کہ آگے جا کے اپنی لی بھی پیسے کمانا سکیں یا جوب ایمپلوئیمنٹ اپورچونٹیز کرسکیں تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ لکھنے میں کہاں سے پیسہ انوالو ہو گیا تو what do you say پیسے کیسے کمانا سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو بھی کام کریں اس کی قوالٹی ہونی چاہیے تو ہی کلائنٹ خوش ہوگا تو ہی آپ کا پورٹفولیو بنے گا آپ کو اگلے اسائنمنٹس ملیں گے تو لکھیں یا کچھ اور کریں it has to be good quality اور اس کے لئے ہم آپ کو کچھ طریقے بتائیں گے کورس میں کہ جس کے ذریعے آپ اپنی رائٹنگ کی قوالٹی امپروو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کلائنٹ کو سیٹسفائے کر سکیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم کیمرے پہ آنے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پہلے وہ بچارہ جو ہے وہ سائیکل پہ جاتا ہوتا تھا اور مشکل سے سائیکل پہ چلا چلا کچھ پیسے کماتا تھا بڑے کم پیسے بنتے تھے ایک دو روپے ہی بنتے ہوں گے یا پانچ روپے اس زمانے کے حساب سے اور وہ بچارہ واپس آ جاتا تھا اور ہم نے حال میں وہ مووی دیکھی تھی منٹو اس میں بھی بلکل اسی طرح کے کچھ سین ہمیں نظر آتے تھے بڑ آج کل کچھ جو انوائرمنٹ ہے وہ شاید بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے رائٹنگ کی آپ کو گلوبلی تو نظر آتا ہے بڑے بڑے جو رائٹرز ہیں ہمارے جے کے راولنگ ہو جائے سریون کینگ ہیں اور بھی بہت سارے ایسے رائٹرز ہیں وہ گلوبلی تو ہمارے ہاں ایک مارکٹ نظر آ رہی ہے where رائٹرز are doing really well and I think sometimes better than other jobs تو کیا پاکستان میں بھی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی opportunity ہے پاکستان میں بھی ہے دیکھیں ایک زمانے میں پاکستان میں صرف ایک تھے بڑے publishers انگلیش کی کتابوں کے لیے اب اور بھی آگئے ہیں جیسے کہ شاندانہ منحاس کی مانگریل بکس ہے وہ خود بھی آؤثر ہیں survival tips for lunatics ان کی کتاب ہے fantasy fiction بہت interesting تو وہ انہوں نے اور دو تین کتابیں ان کا publishing house نکال چکے so there is a growing market for it اور ہمارا خیال ہے کہ اب لوگ پڑھ نہیں رہے یا صرف ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کتاب چو ہے اس کی اپنی market ہمیشہ سے ہے اور وہ میرا خالے رہے گی اسی طرح لینٹ وکہ جی ایک ہے کراچی کی مقیمیں وہ ایسی بلوگ لکھا کرتی تھی اپنا تو اس پہ وہ اپنے پرسنل ایکسپریئنسز وغیرہ اس کی انہوں نے مہموار کی کتاب سیلت پبولیش کی اور اس کی انہوں نے ایک 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 سی ان کی کہانی ہے تو وہ بہت مشہور ہو رہی ہے اور ان کو ایک سیلیگ ہے اور اس کی کتابی ہے تو So I think it's a good recipe for success کہ اگر آپ کی کوئی unique story ہے and you tell it well so there is a market for it ہم جب بات کرتے ہیں job availability کی پاکستان میں writers کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر online اگر ہم دیکھیں تو بہت ایک نئی demand آرہی ہے writers کی content writers ہیں جائے سوشل میڈیا کے لیے reviewers ہیں research ہے اب research کر کے انہوں نے دماغ میں تو نہیں رکھنا مطلب اس کو دل میں رکھ کے تو نہیں چھوڑ دینا انہوں نے لکھنا ہے اس کو تو obviously research writing جو ہے report writing جیسے آپ کہہ رہے تھے وہ ہے آپ کے پاس listicles ہیں بڑے مزے مزے کے مطلب fun چیزیں بھی ہیں جو اب writing میں آ گئی ہیں listicles ہوں critiques ہوں چاہے وہ کھانے کے critiques ہوں چاہے وہ movie کے reviews ہوں یا critiques ہوں وہ ساری the type of writing the demand of writing is changing facebook کے لیے instagram کے لیے یہ ساری جو online writing ہے اس میں کافی زیادہ writing جو ہے it's becoming more and more important اگر آپ جاؤ تو upwork ہے آپ کے پاس freelancer ہے guru ہے اور بھی اس طرح کی بہت ساری online sites ہیں جہاں پر آپ کو global markets میں writers کی demand ہے اسی طرح پاکستان میں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے rosie.com یا brightspire پہ بھی temporary consultancies کی jobs آتی ہیں editors کے لیے آتی ہیں اور جیسے اب آیشہ آپ کہہ رہے تھے کہ تھوڑے سے publishers بھی ہمارے یہاں بڑھ گئے ہیں تو جو اگر کوئی کتاب لکھنا چاہے تو اس کے لیے بھی ایک opportunity جو ہے وہ پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے بالکل اور مطلب online کے علاوہ novel writing کے علاوہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ جو area ہے یہاں پر دیکھیں online کے علاوہ اگر آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کا english کا یا creative writing کا background نہ بھی ہو جو لوگوں نے request کی ہوئی ہے جیسے guru.com یا کوئی اور platforms ہیں اس پہ انہوں نے request کی ہوئی ہے کئی لوگوں کو medical کے articles چاہیے تو اگر آپ ڈاکٹر ہیں یا medical کی سمجھ آپ کو یا آپ pharmacist ہیں so if you learn to write a little bit اپنی writing کو تھوڑا سا polish کر لیں تو آپ اس market کو cash in کر سکتے ہیں obviously medical کا article ہر بندہ شاید نہ لکھ سکتا ہو جو ایک regular humanities کا شخص ہے تو اس طرح کی speciality articles بہت ہیں جس کی وجہ سے جو sciences کے لوگ ہیں ان کے لئے بھی scope ہے کہ وہ لکھ سکتے ہیں بالکل آپ صحیح رہے ہو اور میں خیال میں تھوڑا سا یہ چیز آن لائن بھی فلو کرتی ہے کہ آپ کے بہت سارے بلوگ ہوتے نا ڈیفرن ٹاپکس کے اوپر ٹرائیویل کے اوپر ہے ہیلتھ کے اوپر ہے اس میں بھی رائٹنگ کی ضرورت چاہے وہ سلوگن ہیں چاہے وہ پورے پورے جنگل ہیں تو یہ کافی زیادہ ڈیمانڈ آرہی ہے اپریٹائز سائٹ سے اوپی رائٹر تو ایک بڑی جوب مارکت ہے بلکل 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 ڈیفرنٹ طرح تھوڑی سی اس میں ویٹ چاہیے تھوڑا سا کیچی آپ نے کونٹینٹ کرنے تو اس طرح جن لوگوں کا جو قوالٹی ہیں جن میں strong ہیں وہ اس کو اپنا پورٹفولیو کا حساب بنا سکتے ہیں جب جنگل لکھ رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح سانگ رائٹنگ میں چلے جاتے ہیں بڑے جو آپ آرہے ہوتے ہیں لیرک لکھ دیں کیونکہ گانے لکھنا بھی لکھنے والا بھی ضروری ہے تو ای تک که بھی ایک بڑا جن رہے ہم دیکھتے رہتے ہیں اکثر online چاہیے ہوتے ہیں content کے لئے لیرکس مانگ رہے ہوتے ہیں and I think journalism as you were saying has a whole scope journalism کا بھی یہ ہے کہ اب اس میں جو major publications جو بھی بھی ہیں ان میں آپ blogs لکھ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ایریا سپیسیفک کئی دفعہ انہوں نے چیزیں مانگی ہوئی ہوتی ہیں about current affairs and also about other topics جیسے ابھی انہوں نے ایک ایفرکا کا literature review کر کے ایک لکھوانے کے لئے ریکویسٹ میں آج دیکھ رہی تھی ایک ویب سائٹ کے اوپر انہیں کی ہوئی ہے کہ ایفرکا میں ویمن ہیلت اشیوز کے بارے میں کچھ literature ہے اور وہ دیں گے اور اس کو اپنے ریویو کر کے اس کے بارے میں لکھنا ہے اگر جیسے جو خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور جن کو اپنا ایکسپیرینس ہے کے پبیشرز بھی زیادہ ہو گئے پاکستان میں اور اچھے پبیشر لیکن وہ اچھے پبیشر ہیں اچھی اس میں جو نیوز ہے جیسے پہلے ہوتا تھا کہ ایک رائیٹر کی شایر کی یہ پرسنالیٹی ہے اور یہ شخص بنے گا لیکن اس میں اتنی ورائیٹی ہے جیسے جیسے ہیں اس کے They Can Be A Part Of The Market We Hope To See Many Writers socied Cath They �еч They